لَعِلَاهَا اِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُّلُ اللَّهِ حاضرینِ اکرام رمضان شریف کا مبارک مہینہ رحمتوں برکتوں مغفرت کا موسم آ چکا ہے اور صرف آیا نہیں بلکہ اس کا ایک آدھ عشرہ گزر بھی چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والا مہمان چلا بھی جائے اور ہم اس کی ساعتیں اس کی برکتیں اصول نہ کر سکیں مضمون تو وہی ہے جو ہم سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اس دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے اس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا آخر وہ کون سی کون سی عبادت ہے یا یوں کہو کہ اس عبادت کی کیا شان ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ جب بندہ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یعنی روزے دار تو اس کے لیے یہ فرحت کا موقع ہوگا خوشی کا موقع ہوگا خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب کسی دوست سے ملاقات ہو کسی محبوب سے جس سے بچھڑ گئے ہوں اور دوستی اور محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے ڈر بھی ہوتا ہے محبوب حبیب محبوب محبت والوں کی ہمیشہ دو حالتیں ہوتی ہیں دو میں سے ایک اور دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں امید اور ڈر خوف اور رجا اگر تو وصل وصال ملاقات حاصل ہو جائے تو ڈر ہوتا ہے کہ اب جدائی نہ ہو اب خدا کرے کہ ایک ساتھ ہی رہیں ہمیشہ کے لیے اور اگر جدائی ہو تو پھر ملاقات کی امید ہوتی ہے یہ تو حال ہے دنیا کا دنیا والے دنیا سے دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ سے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں دنیا میں اللہ والوں پر یہ خوف تاری رہتا ہے اور یہ امید بھی جب خوف بڑھ جاتا ہے تو امید کے جام سے اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کا پیالہ اس کا ایک گھونٹ لے لیتے ہیں اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں یہ امید جسارت اور جرت مندی میں نازم منتقل تو نہیں ہو رہی تو شان عبدیت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اب خوف ان پر غالب آ جاتا ہے کہ مالک نراز نہ ہو جائے کہ تُو نے کوئی گارنٹی لے رکھی ہے پچھلی امتوں کی طرح تجھے چاہوں تو یوں گرا دوں تو دنیا میں تو یہ خوف اور رجا کی کش مکش رہتی ہے رسہ کشی کبھی ادھر اور کبھی ادھر کبھی رونا اور کبھی ہسنا لیکن قیامت کے دن جب روزے دار ایمان والا جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے عجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا ہوگا اور اس وقت پھر ملاقات ہوگی تو اس وقت ایسی فرحت ہوگی کہ اب خوف بھی نہیں اب خوف نہیں ہے اب ڈر نہیں ہے کہ اب مالک کبھی نراز ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی رضا مندی کا پروانہ ہے اور دوسرے دوسرے اعمال کا تو عجر و ثواب دیا ہی جائے گا مالک وعدہ خلافی نہیں کرتا ان اللہ لا يخلف المعاد نیکی کے برابر نیکی اور اس کے دس گناہ اور خدا نہ کرے بخشش نہ ہو تو گناہ پر سزا ومن یعمل مثقال ذررت خیرن یرا علماء لکھتے ہیں کہ سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے بلکل کہ ایک ذرہ نیکی کی تو مل کر رہے گی لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ایک ذرہ برائی کی اور اس کو لے کر آخرت میں چلے گے تو پھر اس کو بگتنا بھی پڑے گا تو جو وعدے ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں نماز کا کتنا زیادہ عجر ہے کتنی مبارک عبادت ہے فرشتوں کی عبادت وں سے بڑھ کر مؤمن کی عبادت ہے فرشتوں کی عبادت میں قیام قعود رکو سجود سب کچھ ہے تسبیح ہے تحمید ہے تقدیس ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں ہے وحی انسانوں پر نازل ہوتی ہے انبیاء پر اور وہ نور نبوت وہ نبوت کی مشکات سے ہمیں قرآن کریم کے جو الفاظ ملے ہیں یہ ہمارے حصے میں ہے انسانوں کے حصے میں کہ تم ملائکہ کی ساری عبادت تو کروگے ساتھ میں تلاوت بھی کروگے اور رمضان اور تلاوت اور نماز کے آپس میں خاص جوڑ ہے تو نماز کا اپنا عجر و ثواب ہے زکاة کا اپنا دنیا میں آخرت میں مال بڑھتا بھی ہے پاک بھی ہوتا ہے محفوظ بھی ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس پر پھر عجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے اور جو زکاة اور صدقات کا ثواب ہے اس کو نور کی شکل میں رونما ہوگا ظاہر ہوگا نور ہم یسعا بین ایدیہم و بی ایمان ہم تو جس ہاتھ سے دنیا میں تصدق کرتا تھا دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے عدب کے لئے تو جو نور ہوگا جو صدقہ دنیا میں دیا ہوگا تو اس سے نور نور ظاہر ہو رہا ہوگا اور پھر ایمان اور معرفت کا نور اپنا تو صدقات تو نور نورانی ہوتے ہیں آج کل دینی اداروں کو کہا جاتا ہے کہ چندہ نہ کرو کہیں سے فنڈنگ کا انتظام کر لو تو اس فنڈنگ میں نور کہاں سے آئے گا جو ہزاروں مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے پسینے کی کمائی اور اخلاص نیت اور جو منتیں اور نظریں انہوں نے مانی ہوتی ہیں درتے درتے مومن جو خرش کرتا ہے تو اس ایک پینی میں خدا گواہ ہے کہ لاکھوں پاؤنڈوں سے زیادہ برکت ہوتی ہے تو زکاة اور صدقات اس کا اپنا عجر اور حج تو حج ہے حج تو حج ہے گویا بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ رمضان حج کی تیاری ہے یکم شوال تو احرام حج کا باندھا جا سکتا ہے باندھ لو نکل جاؤ حج کی نیت کر لو جس کا حج نہ ہوا نیت کریں کوشش کریں فریضہ آدھا ہو جائے تو حج تو حج ہے بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے اور حج مبرور کا ثواب بس مغفرت ہے صاف شفاف دل گیا حقوق باقی رہتے ہیں ان کو اللہ سے تعلق ہو تو آدھا کرنا چاہیے عبادت زکاة وغیرہ توبہ کی بندوں کے حقوق ان سے معافی مانگنی چاہیے ان کے حقوق آدھا کرنے چاہیے مالی ہوں تو آدھا کرنے چاہیے لیکن مغفرت ہو جاتی ہے تو یہ تو عبادت ساری خیر کے کتنے طرق ہیں کتنے رستے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے منانے کرنے کے لئے کتنے طریقے ہیں لیکن روزہ روزہ ہے اور اس کی اپنی شان ہے حدیث خدسی میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے روزہ میرے لئے ہے باز شدران میں اگلے ہفت بھی ارز کیا تھا کہ اس کو یوں بیان کیا ہے دنیا میں بہت سار عدیان ہیں ہر ایک اپنے طریق میں چلتا ہے اور جس نے جس چیز کو معبود بنا لیا اس کے لئے بہت کچھ کرتا ہے لیکن جو اسلام میں جو روزہ ہے اس طرح کا روزہ کسی مذہب میں نہیں ہے اس شان کا روزہ نہیں ہے روزے کے نام سے تو بہت کچھ ملے گا اور اس کی اصل بھی آسمانی کتابوں میں ہوگی لیکن جو تھا اور جو رہ گیا اس وقت دنیا میں جو ایمان کے ساتھ مؤمن روزہ رکھتا ہے اس کی الگ اور انوکھی شان ہے پچھلے رمضان ہمارے پاس ایک نوجوان آیا کلمہ پڑھنے کے لئے اور غالباً عشرہ بھی آخری عشرہ تھا اعتقاف کے عام تھے تو کس حال میں آیا کہ پورا رمضان روزے رکھ چکا تھا تو اتنا مطمئن ہو گیا کہ پورا ہی مسلمان ہو جاتا ہوں اسلام میں قدم داخل ہو گیا اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی علماء فرماتے ہیں کہ براہ راست فرشتوں کا واسطہ نہیں جیسے قرآن کریم میں جنت کی شرابوں کا تذکرہ ہے نا کہ ایک طرح کی شراب تو وہ ہوگی سل سبیل کہ آپس میں جپٹیں گے اور آپس میں خود لے پلائیں گے اور ایک شراب طہور ہوگا رب پلائے گا اللہ سبحانہ وطالہ حوز کوثر اپنے حبیب کے ہاتھوں نصیب فرمائے اور شراب طہور اپنی طرف سے ہمیں نصیب فرمائے تو روزے کی الگ شان ہے اس کی انوکی شان ہے اللہ سبحانہ وطالہ روزے کے حقوق روزوں کو حقوق اور آداب کے لحاظ کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے روزہ صرف کھانے پینے سے ہی ہوتا بلکہ گناہوں سے بھی روزہ ہوتا ہے کیا اچھا ہو کہ یہ مشینے جمعہ کے لئے موقوف ہو جائیں رمضان کا جمعہ ہے تو کتنا اچھا ہو تو میں کیا عرض کر رہا تھا روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتا بلکہ روزہ اصل میں حلال سے بچنا اس لیے ہے کہ حرام سے بچنے کی صلاحیت اور قوت اور استعداد پیدا ہو جائے اگر کوئی حلال کو تو چھوڑتا ہو اور حرام کو کیے جائے نہ آنکھوں کی حفاظت اور یاد رکھو نظر بد اس کا تعلق مرد سے بھی ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی مردوں کو نظریں جکانی ہے اور مردوں سے بھی جکانی ہے اور غلط نظر مردوں سے بھی جکانی ہے اور شاہوت والی نظر شیطانی نظر اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ برہنہ ہو تصویر میں یا گلی میں تو اسے نظر ہٹانی چاہیے یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور ایک پلندہ گناہوں کا جمع ہو جاتا ہے دل پھر متاثر ہوتا ہے پھر نہ عبادت کی لذت نہ تلاوت کا مزہ نہ ذکر کا شوق نہ خاندانی زندگی میں برکت تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہ روزے کا جز ہے حصہ ہے اور کانوں کا بھی روزہ ہے چوہلی غیبت گانے میوزک ان چیزوں سے بچنا ہے اور اس وقت جو سیلاب چل رہا ہے ابھی میں خود میں نے ایک بزرگ کا بیان میں نے سوچا کہ شاید جو ان کا وصال ہو چکا ہے میں نے سوچا تھوڑا ان کا سنتا ہوں مجھے ملتا ہے کہ نہیں تو وہ دس منٹ کا مجھے کچھ ملا تو میں نے سنا تو جیسے آپ سب سنتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر آگے کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو آگے جو میں نے اگلا مضمون سنا رمضان کے نام سے یعنی اتنا خطرناک ایک طرف تو ایمان افروز مضمون اور ایک طرف خطرناک زہریلا مضمون جسے مسلمانوں کے عقائد میں زہر ڈال دیا جائے جسے وہ ایک سہت مند رخت کی جڑوں میں اگر ویڈ کلر زہر ڈال دیا جاتا ہے سپریے کر دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے مر جا جاتا ہے تو یہ تو گندہ نالہ بھی چل رہا ہے اور صاف شفاف پانی کا نالہ بھی چل رہا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نالے سے پی رہے ہیں اپنا دینی علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں کتنے حضرات شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایمان متزلزل ہو جاتا ہے یہ واجب ہے کہ ایسا مضمون نہ سنیں نہ پڑھیں جس سے ہمارا ایمان متاثر ہو اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے نیکوں کے ساتھ آن لائن بھی آف لائن بھی اور تیسرا زبان زبان کی حفاظت زبان کو چگلی سے بچانا ہے غیبت سے بچانا ہے جھوٹ سے بچانا ہے اور زبان کے ساتھ پھر ہاتھ یعنی معاملات تجارت خرید و فروخت جہاں ایک طرف تو یہ ہے کہ تجارت کرنے والے قیمت کی دن فاسق فساک ہونے کی شکل میں گنیگاروں کی طور پر اٹھائے جائیں گے ان کا حشر ہوگا ایک طبقہ تاجروں کا اور جوٹی قسمیں دھوکہ فراد سودھ خوری اور دوسری طرف ایسے تاجر بھی ہوں گے کہ جو انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھیں گے جیسے کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں نا کہ اپنے بدن کے ساتھ تو دنیا کا کام کرو دیکن دل اللہ کو دے دو اور اس کے لئے بھی کچھ آداب ہیں دل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حساب کر رہے ہیں پیسے گن رہے ہیں اور آپ کا دیان دوسری طرف ہے اور پھر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اس وقت یہ لازم ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ کام کریں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے اس لئے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو یہ اللہ ہی کے لئے کرنا ہے تو ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جس میں تن من دن ہمتن ذکر کی طرف متوجہ ہونا ہے منہمک ہونا ہے اور ایک وقت یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد تو چل ہی رہی ہے اور جب موقع ملے زبان پر لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ گڑیاں زائے نہ ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی قدر گدانی کی توفیق عطا فرمائے مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے